موسیقی آزم خان اخلیش یادف اخلیش یادف آزم خان ایک تصویر تین فریم اور تینوں فریم کی ایک کہانی اخلیش یادف اور آزم خان کے اس پیار کو کیا نام دیں گے یہ سوال اس لئے مہتوپون ہے کیونکہ پورا ویدھان صفحہ چناؤں نکل گیا آزم خان جیل میں رہے اخلیش کبھی ملنے نہیں گئے ویدھان صفحہ چناؤں کے بعد صدن میں ویدھائک پت کی شپت لینے کی باری آئی لیکن آزم اور اخلیش کی ایسی ملاقات نہیں ہوئی جیل سے چھوٹنے کے بعد آزم لکھنا ہوا ہے لیکن سماجبادی دفتر نہیں گئے آزم شیفپال سے ملتے رہے لیکن اخلیش سے دوری مینٹین کرتے رہے اخلیش یادف اور آزم خان کی اس ملاقات کی اس تصویر کا سندیش بڑا ہے چرچہ تو اس بات کی ہو رہی تھی کہ چاچا شیفپال اور آزم مل کر اخلیش کی گول بندی کر رہے ہیں لیکن اس ایک تصویر نے شیفپال یادف کو الگ تھلک کر دیا ویدھان سبہ چناؤ کے بعد والی ویدھائک دل کی بیٹھک میں بھی شیفپال کو نہیں بلائے گیا اور راشترپتی چناؤ کی بیٹھک میں بھی نہیں بلائے گیا آزم اور اخلیش کی اس تصویر پر لٹتے ہیں موقع تھا راشترپتی امیدوار یشپنت سنہ کے لکھنو آگمن کا یشپنت سنہ سماجبادی دفتر پہنچے تو اخلیش یادف نے ان کی آگوانی کی اخلیش نے انہیں آفس میں گھسنے کا اشارہ کیا اس کے ترنت بعد اخلیش نے آزم خان کی اور اشارہ کیا کہ وہ سماجبادی کاریالے میں پرویش کریں اخلیش کا اشارہ ہوا تو آزم خان نے جنت چوتری کی اور اشارہ کر دیا اس کے بعد اخلیش یادف جنت چوتری اور آزم خان اندر گز گئے اب پریس کانفرنس کی بات کی تصویر دیکھئے آزم خان اخلیش یادف کے ساتھ میڈیا سے باتچیت کر رہے تھے اخلیش کی باڈی لینگویج کافی پوزیٹیو لگ رہی ہے میڈیا سے باتچیت جیسی ختم ہوئی ایک بار پھر سے اخلیش یادف نے میڈیا والوں کی طرف اشارہ کیا کہ راستہ خالی کرو آزم خان گاڑی میں بیٹھیں گے اس کے بعد آزم خان گاڑی کی اور بڑھے اخلیش ایک سٹیپ اوپر کھڑے ہو گئے لیکن اگلے ہی پل پھر سے وہ آزم کی اور بڑھے گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملائیا اور آزم خان کو کار میں بٹھایا آزم خان روانہ ہو گئے یہ پورا گھٹنا کرم شکروعار کو ہوا اخلیش اور آزم کی اس کے میسٹری سے نجانے کتنوں کا پولٹیکل فیزکس بگڑ گیا ویدھان سبح چناؤں سے لے کر اب تک جتنے بھی کیاس انمان پورا انمان لگائے جا رہے تھے سب کچھ دھارشائی ہو گئے اخلیش اور آزم کے اس گٹ جوڑ سے شیفپال یادف ایک بار پھر سے الگ تھلگ پڑ گئے ہیں کیونکہ وہ شیفپال یادف ہی تھے جو ہر پل آزم خان کے ساتھ خود کو کھڑا دکھاتے تھے آزم خان سے جیل جا کر ملنا ہو یا آزم کی رہائی پر ان کی آگوانی کرنا شیفپال اور آزم کا گٹ جوڑ بے جوڑ دکھ رہا تھا لیکن اب اخلیش کے داؤں سے سب دھارشائی ہو گئے